موسیقی ہیلیلویا اپنی جگہ پر تشریف رکھیں خود عمد آپ کو برکت دے سبوں کو شکر گزاری کے ساتھ بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ کلامِ اکدس کو کھولیں گے اور میرے ساتھ مل کر خروج موسیقی توریت کی دوسری کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی چودویں اور پندرویں آیتیں مقدسہ کو ہم مل کر دورائیں گے پڑھیں گے خروج کی کتاب کے متعلق آپ جانتے ہیں خروج کا مطلب ہے برامد ہونا باہر نکلنا روانگی ہونا یا کوچھ کرنا تو خدا نے جب اپنے لوگوں کو مصر سے نکالا تو یہ سارا واقعہ خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لئے اس کتاب کا نام خروج کی کتاب رکھا گیا آمین یہ کتاب جو ہے وہ اسرائیلی قوم کی تاریخ کے سب سے اہم واقع کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح خدا ان کو ملک مصر اسر غلامی کے گھر سے اپنے زور بازو اور قدرت بھرے نشانوں کے ساتھ نکال لایا تھا ہیلیلویہ اس لئے یہ اس کا تیسر اب آپ دیکھیں گے چود میں اور پندر میں آتے مقدسہ اور اس میں یوں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداون تمہارے باپ تادا کے خدا ابراہام کے خدا اور ازہاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت آئے آمین ہیلیلویہ تو شکر گزاری اس بات کی ہے کہ خدا جو ہے میرا اور آپ کا خدا ابراہام ازہاق اور یعقوب کا خدا ہے اور بنی اسرائیل کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں اور خدا کا بنی اسرائیل سے تعلق دیکھتے ہیں تو جب خدا موسیٰ کو جلتی جھاڑی میں دکھائی دیا وہاں خدا نے اس سے گفتگو کی اور گفتگو کے دوران موسیٰ نے خدا سے ایک سوال کیا خدا سے ایک بات پوچھی اور خدا سے پوچھا اگر لوگ مجھے کہیں کہ جو تجھے جھاڑی میں نظر آیا خدا اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں تو خدا نے جواب دیا یہ جواب اس وقت دیا میں جو ہوں سو میں ہوں اور یہ نام آیت چودہ میں ہم نے پڑا آیت پندرہ میں بتایا کہ یہوہ ہوں میں کیا ہوں میں یہوہ ہوں اس کو برانی میں یعوے پکارتے ہیں اور اس نام سے خدا نے موسیٰ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا میں یہوہ ہوں خروج چھٹا باب دوسری اور تیسری آیت مقدسہ جب دیکھتے ہیں تو خدا نے موسیٰ کو یہ بھی بتایا کہ میں یہوہ ہوں اور میں ابراہم اور ازہاق اور یعقوب کو خدا قادر کے طور پر دکھائی دیا لیکن اپنا یہوہ نام ان پر ظاہر نہیں کیا یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہیں ہوا خدا کا یہ نام کہ میں جو ہوں سو میں ہوں اس حقیقت کو عشقارہ کرتا ہے کہ کوئی اور چیز خدا کی تعریف نہیں کر سکتی صرف وہ خود واجب الوجود ہے اور صرف خدا ہی خدا خود ہی اپنے متعلق جتنا بتاتا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ وہی کچھ ہے جو وہ کہتا اور کرتا ہے وہ وہی ہے جو وہ ہے آمین ہیلیلویہ تو کلام مقدس غلطی نہ کرنے والا رانما ہے آئیے کہیں ہاتھ اوپر اٹھائیں اور اگر بائبل مقدس آپ کے پاس ہے گھر میں بھی آپ بیٹھے ہیں یا آفس میں کسی جگہ بھی ہیں اگر آپ کے پاس اس وقت بائبل مقدس ہے تو اپنی بائبل مقدس اٹھا کر کہ بائبل میری سچی ہے وعدوں کی یہ پکی ہے اس کا مقدس پاک سکن اومدہ ہے نرالہ ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بائبل مقدس بدلی نہیں نکادو نکا یہ چینج ہوگی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بائبل مقدس خدا کا کلام انچیل میں بائبل میں قدرت ہے اور میں آپ کو بلکہ جو اسے پڑھتے ہیں وہ خدا کے متعلق جان جاتے ہیں کیونکہ یہ بائبل ہی یہوہ خدا کے متعلق بتاتی ہے اور پھر یہ یہ بائبل پڑھنے کے وسیلہ سے یہوہ خدا ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے یہ بائبل نہیں بدلی بلکہ یہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے ہیلیلوی بائبل مقدس ہی بتاتی ہے خدا کون ہے اور وہ اپنے بارے میں کیا کہتا اور کیا کرتا ہے یہوہ قادر مطلق خدا ہے اور صرف وہ ہی اپنی تعریف آپ کر سکتا ہے اور اس نے کلام میں بتایا کہ وہ کیسا خدا ہے ہیلیلوی وہ محبت کرنے والا خدا ہے وہ معاف کرنے والا خدا ہے یاد رکھیں وہ نسل در نسل برکتیں دینے والا خدا ہے اور یاد رکھیے گا وہ اپنے وعدوں میں وفادار خدا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں وہ تب بھی وفادار رہتا ہے ہیلیلوی ہیلیلوی اور اگرچہ ابراہم ازاق اور یقوب یہوہ نام جانتے تھے پدائش چھویس باب میں لکھا ہے لیکن وہ خدا نے اس کو اس طرح زیادہ بہتر طور پر آہستہ آہستہ بتایا اور سمجھایا اپنے متعلق کہ خدا کون ہے اور کیسا ہے اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پدائش بارہ باب کی آٹھویں آیت مقدسہ میں جب خدا ابراہم پر ظاہر ہوا اس نے اسے بتایا پھر تیرہویں باب کی چوتھی آیت میں خروج تیسرہ باب کی پندرمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنے متعلق بتایا موسیٰ کو پھر لیکن خدا نے انہیں اپنے نام کی اتنی زیادہ سمجھ اقدم نہیں دی آہستہ آہستہ سمجھ کے مطابق خدا اپنے متعلق بتاتا رہا یاد رکھئے گا کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں ہماری شاید کوئی خدمت نہیں ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے کیونکہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن ایک دم خدا ہمیں سب کچھ نہیں بتاتا یاد رکھئے گا نبیوں کبھی ایک دم نیچر کے مطابق اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے اور اس کو بتاتا رہتا ہے اور جو اس کا منصوبہ ہے جب ہم اس کتابے رہتے ہیں وہ اس پورا کرتا رہتا ہماری زندگی میں آمین اسی طرح اپنے متعلق بھی اس نے آہستہ اپنے نام کی سمجھ دی خدا یعنی الوہیم قادر مطلق خدا کا یہ نام یہوہ انگریزی بائبلوں میں صرف لارڈ لکھا گیا ہے کیونکہ قدیم یہودی خدا کے اس نام کو نہائیت متبرک سمجھتے تھے اور وہ اپنی زبان سے یہوہ نام نہیں لیتے تھے عام طور پر یا وہ جس کلم سے یہوہ کا نام لکھتے اسے پہلے سو بار دھوتے یہ ہسری کہتی ہے اور پھر جس کلم سے وہ خدا کا نام یہوہ لکھتے اس نب کو توڑ دیتے تاکہ اس سے کوئی اور نام نہ لکھا جائے کیونکہ خدا کا نام اتنا متبرک ہے ہیلیلویہ اور انہوں نے اسے یہوہ کی بجائے ایدو نائی یعنی لارڈ کہنا شروع کر دیا وہ ایدو نائی کہتے میرا خدا لارڈ مائی لارڈ یا لارڈ لیکن خدا یسو مسیح نے آ کر یہ سکھایا کہ وہ الہیم کے ساتھ قادر مطلق خدا کے ساتھ یہوہ خدا کے ساتھ آپ جو اس کے پرستار ہیں آپ جو اسے محبت کرتے ہیں آپ جو اس کی ورشپ کرتے ہیں آپ جو ایمان لائے ہیں یسو مسیح پر وہ ازادی کے ساتھ یہوہ خدا کا نام لے سکتے ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ تو آج میں یہوہ کے ناموں کے مطلق جو ہے اس ساتھ نام یا القاب عبرانی زبان میں انہیں بیان کروں گا جو بنیادی لفظ یاوے سے نکلتے ہیں اور اس کی صفات کو بھی ظاہر کرتے ہیں تو پہلا نام عبرانی میں یہوہ کا جو ہے خدا نے براہم کو بتایا وہ ہے یہوہ یری کئی بار آپ گاتے ہیں گیت بھی گاتے ایک یہوہ یری پہلا نام یہوہ یری آج ہم یہوہ یری اور یہوہ رافہ کے مطلق کچھ دیکھیں گے یہوہ یری نام جو ہے یہ کب اور کیسے خدا نے بتایا اپنا تو یہوہ یری نام پدائش بائی سباب کی چودویں آیت مقدسہ میں خدا نے ابراہم کو بتایا اور ابراہم نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا کیا رکھا اور ابراہم نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا تو اس کا مطلب ہے یہوہ مہیا کرے گا کیا کرے گا یہوہ یہ نام اس وقت رکھا گیا جب یہوہ نے ابراہم سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے زہاق کو میرے لئے قربان کر بعد میں خدا نے باہر کی کتاب میں بتایا کہ وہ انسانوں کا خون نہیں چاہتا اور خروج میں بھی بتایا کہ تو خون نہ یہ خاص ابراہم کا ٹیسٹ تھا کیونکہ غیر قوم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے معبودوں کے لئے اپنے بچوں کو قربان کرتے آگ میں چلاتے اور اس طرح کے کام کرتے خدا نے ابراہم کا ایک ٹیسٹ لیا کیا واقعی ابراہم سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسو مسی نے بھی کہا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں یا میہ بیوی یا شور یا بیوی مجھ سے زیادہ کسی چیز سے محبت رکھتے ہیں اگر وہ اپنے بچوں سے بیوی سے شور سے ماں باپ سے کسی سے بھی محبت رکھتے ہیں تو کیا بتایا یسو مسی نے کہا وہ میرے لائک نہیں ہیں کیسے نہیں ہیں وہ میرے لائک نہیں ہیں ابراہم کے ٹیسٹ کو دیکھیں اور یسو مسی کی بات پر غور کریں اس کو بھی یہی ٹیسٹ کیا گیا اور یسو مسی نے کہا جو اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ چلے اپنی خودی کا انکار نہ کرے اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائک اور یسو مسی نے خود اس کا عملی ثبوت اور نمونہ دیا اور کیسے دیا جب یسو مسی کلام سنا رہے تھے لوگ یسو مسی کی شکایت کرتے اس کے بہن بدروں کے سردار کی قوت ہے اس کی بجا سے کام کرتا ہے کبھی وہ کہتے یہ دیوانہ ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہو گیا اس کو پکڑو اور جو اس وقت دیوانہ ہو جاتا اس کو پکڑتے اور وہ گھر میں بند کر دیتے جب تک اس کی ذینی حالت ٹھیک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مردوں کی زندگی ہے ہیلیلویہ وہ دیوانہ نہیں تھا وہ تو قادر مدر خدا ہے ہیلیلویہ وہ تو رحم کرتا بلائی کرتا بیماروں کو چھنگا کرتا لوگوں کو تعلیم دیتا ایک دن جب وہ تعلیم دے رہا تھا تو یہ شکایت اس کے گھر میں گئی اور اس کی ماں اور بہن نے اسے ملنے آئی ایک جگہ اس کے بھائی بھی تھے تو یسو مسی نے رشتوں کی سلیب اٹھائی اور کہا میری ماں میری بہن میرے بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں رشتوں کی سلیب اٹھا لی آمین آج لوگ کبھی آتے اور وہ رشتوں کو مسی سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں یہی ٹیسٹ ابراہام کا ہوا تھا کبھی کبھی خدمت کرنے والے کہتے ہیں نہیں میری فیملی یہ کہتے ہیں یہ نہ کرو اس لیے میں خدمت کے لیے وہ نہیں جا سکتا خدا کہتا جاؤ کرو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہ وہ نہیں ہو رہ میری فیملی نہیں مانتی میری فیملی خوش نہیں ہوتی کسے خوش کر رہے ہے ابراہام کبھی یہ ہی ٹیسٹ تھا اور یہ ٹیسٹ کیا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ محبت کس سے کرتا ہے خدا سے یا اپنے بیٹے سے تو کیسے پتا چلا وہ خدا سے محبت کرتا ہے یہ پر جب ہم پدیش بائی سباب دیکھتے ہیں تو یہ پر جب وہ اپنے بیٹے کو خدا کے کہنے پر لے کر چل پڑا اس پہاڑ پر جہاں خدا نے بتایا تھا وہاں پہنچ کر اس نے کیا راستے میں گفتگو ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے ازاق کا باپ لکڑیاں بھی ہیں آگ بھی ہے ہمارے پاس لیکن برا نہیں ہے قربانی کشکی ہم دے رہے ہیں یہ ان سے معلوم پڑتا ہے ابراہم نے ازاق کو نہیں بتایا تھا کہ تیری قربانی دینے جا رہا ہوں وہ راستے میں گفتگو کرتے جا رہے ہیں یہ خدا باپ اور یسو مسیح کی بھی گفتگو ہے یسو مسیح کی اور خدا باپ کی تصویر ہے ہم کہیں گے جیسے یسو مسیح باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی ازاق باپ کی مرضی کو پورا کرتا برے کو رکھنے کی برا کہاں ہے وہی سوال پیدا ہوتا برا کہاں ہیں باپ کیا کہتا ہے راستے میں آتے ہوئے ابراہم کہتا ہے ابراہم کہتا ہے خدا خود مہیا کر دے گا ہیلیلویہ ایمان کی بولی بول رہا ہے لیکن جب ہم ابراہم کے نام خط میں پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے ابراہم کو یقین تھا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو قربان کر کے راق میں آگ میں قربانی کی طرح جلا بھی دے گا تو بھی اس کا خدا اتنا قدرت والا ہے کہ اس راق میں سے پھر اس کے لیے ازحاق کو زندہ کر سکتا ہے اور یہ تصویر یسو مسیح کی اور عثمانی باپ کی تصویر ہے کہ یسو مسیح باپ کے کہنے کے مطابق باپ کی مرضی سے قربان ہوا اور خدا باپ نے اسے تیسرے دن پھر مردوں میں سے زندہ کر دیا ہیلیلویہ لیکن یہاں ایک ٹیسٹ ہے کس سے آپ پیار کرتے ہیں کیا خدا سے یا خدا سے زیادہ ان چیزوں کو جو خدا نے آپ دی ہیں وہ چیزیں خدا نے آپ دی ہیں کبھی کبھی خدا گاڑی دے دے لوگ گاڑی کو زیادہ پیار کرتے ہیں خدا سے وہ عبادت میں گاڑی لے کر آ جائیں تو دیان ان کا گاڑی کی طرف ہوتا خدا کی طرف نہیں ہوتا میں نے کئی لوگوں کو ایسے لوگوں کو بھی دیکھ ہے وہ بار بار عبادت میں سے کبھی کبھی اٹھ کے جاتے ہیں اپنی گھڑی بے خام ان کا دھیان ان چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے عبادت کے دوران بھی وہ یکسو ہی سے خدا کی عبادت نہیں کرتے ان کا دھیان عبادت سے زیادہ ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو خدا نے دی ہیں وہ چیزیں ان کو کس نے دی ہیں تو کس سے پیار کرنا چاہیے اب زہاب کس نے دیا عبراہم کو خدا نے کیونکہ وہ تو دھونے بوڑے ہو چکے تو وہ اس حالت میں نہیں تھے لیکن خدا نے موجزانہ طور پر ایسا کیا اس لئے وہ جانتا اس کا خدا پھر اس کے لئے موجزہ کر سکتا ہے ہیلیلویہ مایوس نہ ہو اگر آپ کو ڈکٹرز نے نا امید کر دیا اگر آپ کو حالات نے نا امید کر دیا ایک ہے جو موجزات کا خدا ہے ایک ہے جو مہیا کرنے والا ہے ایک ہے جو آپ کے لئے سب کچھ کر سکتا ہے اس کا نام یہ ہیلیلویہ لہذا ابراہم یہ ثابت کرنے کے لئے کہ وہ خدا سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو قربان گا کے اوپر رکھا باندھا بائبل یہاں پر خاموش ہے بائبل مقدس نے بتاتی کہ اس نے کیا کہا بیٹے نے اس کے بعد لیکن یہ بتاتی ہے کہ بیٹا چونکہ جوان تھا اس وقت وہ اپنی مرضی سے قربان گا پر لیٹ گیا اور اس نے کہا ہوگا کہ باپ اگر خدا جس نے مجھے دیا ہے وہ یہ ٹیسٹ لینا چاہتا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں باپ تو یہوہ خدا کو خوش کر آمین کہ آج کے بیٹے اور بیٹیاں قربان گا پر آتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ آپ خدا کو خوش کرے ہم حاضر ہیں سندگ کو منقید گائمہ حاضر ہوں یہ میری التجاہ مجھے بھیج میں کیا ہوں حاضر ہوں تو یہاں پر کیا ہوا بیٹے نے کشتی نہیں کی باپ سے انکار نہیں کیا بھاگ نہیں گیا کیونکہ باپ تو بہت بڑا ہے باپ تو بہت بڑا ہے وہ ایک سو شاید تیرہ پندرہ سال سے بھی بڑا ہے کہا جاتا ہے شاید اس سو تیرہ یا سترہ سال کے درمیانی کسی عمر میں تھا تو اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا یہ بات ہمیں مسیح کی طرف پھر لے جاتی ہے یسو مسیح نے باغ گت سمنی میں کہا اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو ہیلیلویہ آج کا کرسٹین آج کا مسیحی کیا بائبل کے نمونے کی مسیح کے نمونے کی پیروی اور یہاں پر کیا ہوا ہے ابراہم نے لٹا دیا بیٹے کو اور پھر کیا نکال ہے پھر لکھا اس نے لٹا کر چھوڑی نکالی اور چھوڑی سے قربان کرنے لگا اور جب چھوڑی نکالی قربان کرنے لگا تو کیا آواز آئی آواز کیا آئی ابراہم ابراہم تو وہ اپنا ہاتھ لڑ کے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیا کر اپنا ہاتھ اس پر آئی یہ پتہ شبائی سباب کی طرف مڑتے ہیں کتاب مقدس کو کھولے میں چاہتا ہوں خدا نے جو کچھ کہا اسے یہاں سے پڑھ کر دیکھتے ہیں خدا نے کیا کہا اور ابراہم نے ہاتھ بڑھا کر چھوڑی لی کہ اپنے بیٹے کو زبا کرے تب خدا ان کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہم اے ابراہم اس نے کہا میں حاضر ہوں غور کریں الفاظ پر پھر بھی کیا کہا میں حاضر ہوں ایک سو پلس ایر کا بڑا آدمی ہاتھ میں چھوڑی پکڑے بیٹے کو قربان کرتے وقت آواز سنتے وقت پھر یہ کہتا ہے میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا ہیلیلویہ کیونکہ میں اب جان گیا کون جان گیا خدا جان گیا اب یہاں لکھا ہے جو فرشتہ آواز دے رہا ہے وہ کیسی ہے خدا کی اور اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو اکلوتا ہے مجھ سے دریغنا کیا اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈہ دیکھا جس کے سنگ جھاڑی میں اٹکے تھے تب ابراہام نے چاہ کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختی قربانی کے طور پر چڑھا دیا اور ابراہام نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا چنانچ آج تاکہ یہ کہاوت ہے کہ خدا ان کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا آمین کیا مہیا کیا جائے گا بھرہ مہیا کیا جائے گا اور اس کے بعد یاد رکھئے گا ایک بھرہ خدا کا بھرہ جس کو یہونا نے کہا دیکھو یہ خدا کا بھرہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے وہ بھرہ مہیا کیا گیا اور کوئی موریا پر ہی خدا اسی پہاڑ پر اس بھرے کو لے آتا ہے اور وہاں پر اس نے سارے جہانوں کا کفارہ دے دیا خدا بھرہ مہیا کرے گا ہیلیلویہ اس جگہ کا نام کیا رکھا یہوہ یری جس کا مطلب ہے یہوہ مہیا کرتا ہے جب ابراہم نے جواب دیا کہ الہیم آپ ہی سوختنی قربانی کے لئے بھرہ مہیا کرے گا تو سچ مچ الہیم یہوہ نے بھرہ مہیا کیا اس لئے یہوہ یری کا نام وجود میں آیا اس سے پہلے یہ نام کبھی استعمال نہیں ہوا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج آپ کتنی بھی مشکل میں ہیں کتنی بھی پرابلم میں ہیں ایک بھرہ آپ کے لئے مہیا کیا گیا ہے یہوہ یری آج بھی آپ کے لئے سب کچھ مہیا کرے گا آمین اپنے ہاتھ اٹھا کر کے تیرے لئے میرے لئے اپنے جلال کی دولت کے موافق وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے آج بھی وہ بھروسہ رکھنے والوں کے لئے سب کچھ مہیا کرتا ہے شفائیں برکتیں بحالیاں زندگی زندگی کے ضرورتیں سب کچھ مہیا کرتا ہے اور نچات کا بندوبست اس نے کیا میرے اور آپ کے لئے اپنے پاک بیٹے یسو مسیح کو قربان کر کے نچات مہیا کر دی خدا کے برے نے نچات مہیا کر دی ہیلیلویہ ہیلیلویہ تھوڑا سا یہوہ رافہ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں یہوہ کا دوسرا نام سات نام آج ہم دو سیکھیں گے یہوہ رافہ خروج کی کتاب پندرہ باب میرے ساتھ مل کر نکالیے اور اس کی چھبیسویں آیت مقدسہ کو دیکھئے بلکہ میں اسے بائیسویں آیت مقدسہ سے پڑھنا چاہوں گا پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے اور بیابان میں چلتے ہوئے تین دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا اس لئے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پی ہیں اس نے خودہ من سے فریاد کی خودہ من نے اسے ایک پیر دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا وہیں خودہ من نے ان کے لئے ایک آئین اور شریعت بنائی اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خودہ من اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خدا من تیرا شافی ہوں آمین میں خدا من تیرا عبرانی زبان میں اس کو لکھا گیا ہے میں یہاوہ رفع ہوں میں یہاوہ رفع ہوں جس کا مطلب ہے میں تیرا یہاوہ تیرا شافی ہوں یہ نام یہاوہ نے اس وقت بتایا ابھی ہم نے پڑا جب بنی اسرائیل شور کے بیابان میں آئے اور تین دن تک انہیں کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا مارا کا مطلب کڑواہٹ ہے آج بھی کچھ لوگ اپنا نام مارا رکھ لیتے ہیں گھڑکیوں کے نام مارا ہیں وہ مائرہ مائرہ پتہ نہیں کیا کیا نام ان کو میننگ نہیں پتا اور ان لوگوں کی زندگی سے کبھی بھی کڑواہٹ نہیں جاتی یاد رکھئے گا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا آپ کا نام آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ یہ اس لئے خدا نے بہت دفعہ لوگوں کے نام بدلے یسو مسیح نے بھی نام بدلے اور شمام کا نام بدل کر کیفہ رکھا اور زبدی کے بیٹوں کے نام جو ہیں وہ بدلے گئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے ابراہم کا نام بدل کر ابراہم رکھا ساری کا نام بدل کر سارا رکھا کیوں ان کے ناموں کا افیکٹ ان کی زندگی پر تھا تو کچھ لوگ اپنا نام کچھ بیٹیاں اپنا نام مائرہ یا مارہ رکھ لیتی ہیں اور وہ اس کو بگاڑ کر کسی نہ کسی طرح میننگ اگر ہم دیکھے تو وہ وہی بنتے ہیں اور مارہ کا مطلب کیا ہے کڑوا ہٹ ان کی زندگیوں کی کڑوا ہٹ نہیں چاہتی بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہوں نے نام تو نہیں اپنا مارہ رکھا ہوا لیکن بنے وہ مارے ہی ہوئے ہیں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں یہ واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں قضات کی کتاب میں تو نومی جب معاب کے ملک میں چلی گئی یروشیلم کو چھوڑ کر تو وہاں پر اس کے دونوں بیٹے مر گئے اس کا شوہر مر گیا اور پھر کیا ہوا اس کی ایک بہو روت اس کے ساتھ واپس یروشیلم جب آئی تو نومی کو لوگوں نے کہا نومی واپس آئی تو اس نے کہا مجھے نومی نہ کہو مجھے اب کیا کہو مہرا کہو کیونکہ نومی کا مطلب ہے خوش گوار پلیزنٹ ہسمک خوبصورت موڈ والی خوبصورت نیچر خوش گوار موڈ آپ کو پتہ نہ کچھ لوگوں کا موڈ کبھی بھی خوش گوار نہیں ہوتا وہ میشہ لڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں ان کے اندر شہد کڑوات ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کڑوات کو زہر کرتے رہتے ہیں تو نومی کیا کہتی ہے مجھے نومی نہ کو میں وہ خوش گوار موڈ والی نہیں رہی میں کیا بن گئی ہوں مارا بن گئی ہوں آج بھی کچھ نام تو ان کے اچھے ہیں لیکن وہ کیا بن گئے ہوئے ہیں مارا نہ بنے آمین مارا نہ بنے آپ کس طرح change ہو سکتے ہیں god can change your nature ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ فطرت نہیں بدلتی آپ سمجھتے ہیں نا ایک پنجابی محاورہ بھی آدت بھئی آگے آپ جانتے ہیں نہ جاندی جانتے ہیں آپ سارے محاورے کیونکہ آپ پنجابی ہیں تو وہ کہتے ہیں آدت بھئی کوڑی نو نہ جاندی ہاں آپ بڑے اکل مند ہیں محاورہ پورا کاری دیا ہے تو لیکن god can change the nature خدا ہے جو فطرت کو بدل سکتا ہے خدا ہے جو nature کو تبدیل کر سکتا اس لئے اس نے نکودیمت سکھا جب تک کوئی نی سیرے سے پیدا نہ ہو جب کوئی نی سیرے سے پیدا ہو جاتا ہے اس کی nature change ہو جاتی ہے ہیلیلویہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ صاحب you can be changed ہیلیلویہ ہیلیلویہ میں بھی change ہوں میں بھی پہلے بہت غصے والا تھا اور میں نے administration کی اٹھارہ سال تقریب اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سلولی سلولی جو جو میں خدا کو جانتا گیا میری زندگی میں خوش آگئی ہیلیلویہ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں لوگوں کے متعلق میں سوچتا ہوں کاش ان کی زندگی بھی جب بدلے گی یہ بھی اچھے ہو جائیں گے اور کاش ان کو بھی وہی تجربہ ہو کیسا تجربہ ہے یہ مسیح میں آنے کا وہ تجربہ کیا ہے ایک درخت اس مارا کے کڑوے پانی میں ڈالا گیا خور سے سنیے گا لکھا ایک درخت وہ موسیٰ پر بڑوہ بڑھانے لگے کم کیا پیئے آپ دیکھیں جب مارا ہے تو بڑوہ ہے جب مارا ہے تو کڑوہ ہے understand مارا کڑوہ بڑوہ پیدا کرتا ہے آپ کے گھر سے آپ کی زندگی سے ریلیشنز میں بڑو بڑات ہی نہیں چاہتی آپ جتنی دیر بھی وقت گزارتے ہیں میں کبھی کچھ لوگوں کو سمجھاتے وقت یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ بہت قیمتی وقت ہے آپ اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں believe me کچھ لوگ خدا کی زوری میں بھی آکر بڑھ بڑھ رہتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑھ 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 رہے ہوتے ہیں ان کی نیچر ہے وہ بڑھ 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 رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اچھی بات نہیں کر رہے ہوتے یہاں تو وہ کسی اور طرف دوسروں کا روخ لے جاتے ہیں سوچنے کا یا وہ بتاتے ہیں کلام کے دوران بڑھ 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 رہے ہوتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں اسی بھی یہ تھی آگیا تو جذباتی تھا بڑھ لیکن حلیم بھی تھا آمین ایموشنل تھا انتوزیسٹک تھا لیکن حلیم بھی بڑھ تھا اس کے متعلق خدا نے کہا جب حرون اس کا بھائی بڑھا اور مریم موسیٰ پر بڑھ بڑھائے تو خدا نے انہیں کوڑ ڈال دیا اور کہا کہ تمہیں کس نے بندہ موسیٰ پر بڑھائے جب اس نے کوشی عورت سے جو کہ بلیک کلر کی تھی اسے شادی کر لی ایک نگر اسے حبشی عورت سے شادی کر لی تھی موسیٰ نے تو اس وقت موسیٰ کے بھائی حرون بڑا بھائی اور بہن مریم یہ بڑے تھے دونوں موسیٰ سے اس پر بڑھ نے موسیٰ کی وجہ سے حرون اور مریم کو کوڑ میں مبتلا کر دیا پھر دعا کی گئی ان کا کوڑ چلا گیا لیکن خدا نے اس بتایا انہیں خدا نے ایک اور چگہ بھی بتایا کہ میرا بندہ موسیٰ میرے سارے خاندان میں سب سے زیادہ مجھے پیارا اور حلیم ہے ہیلیلویہ اب موسیٰ کی نیچر دیکھیں وہ بڑا حلیم ہے خدا کا دوست خدا کا پیارا خدا سے کلام کرنے والا موسیٰ کا لقب کیا ہے کلیم اللہ دنیا اس کو عربی میں کیا کہتی ہے موسیٰ کلیم اللہ کلیم اللہ کا مطلب کیا ہے کلیم کلام کرنے والا اللہ خدا سے خدا سے روبرو بات کی کبھی سوائے موسیٰ کہ میں نے کبھی کسی نبی سے روبرو باتیں نہیں کی لیکن موسیٰ سے میں روبرو باتیں کی ہیں یاد رکھئے اب وہ کیا کرتا لوگ بڑھ بڑھاتے ہیں موسیٰ پا اور وہ خدا سے فریاد کرتا کیا کرتا خدا نے اسے کیا کہا یا وہ نے اسے پیڑ دکھا جب اس نے پانی میں اس پیڑ کو ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا یہ پیڑ کون ہے یہ پیڑ یسو مسیح کو ظاہر کرتا ہے ہیلیلویہ جب کسی کی زندگی میں مسیح آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کی کڑھوا ہٹ اور بڑھ بڑھ ہٹ چلی چھاتی ہے لیکن اگر کسی کی زندگی میں مسیح نہ آئے اگر کوئی مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں لیتا جو کوئی مسیح میں نہیں ہے یا مسیح اس کے زندگی میں نہیں ہے وہ کبھی زندگی کے خوشیاں نہیں پاسکتا برکتیں نہیں پاسکتا یہ برکتیں شادمانی خوشیاں صرف اور صرف اس پیڑ کو اپنی زندگی میں لینے سے ہیں ہیلیلویہ وہ پیڑ پانی میں ڈالا گیا پانی کیا ہو گیا کیا ہو گیا سویٹ پھر ہم کیا کہتے ہیں می سویٹ ہارٹ پھر وہ سویٹ ہارٹ ہو جاتی ہے پھر آپ بھی سویٹ ہارٹ ہو جاتے بھائیو آپ بھی آمین وہ میٹھا ہو گیا وہ یہوہ نے ان کے لئے کائن اور شریعت بنائی اور وہ یہ کہہ کر ان کے ازمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر یہوہ اپنے الہیم خدا کی بات سنے اور وہ کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین بھیجوں گا کیونکہ میں یہوہ رفا یہوہ تیرا شافی خدا من دوں ہیلیلویہ ہیلیلویہ صرف جسمانی شفاہ نہیں دیتا یاد رکھے گا اگر آپ کے جسم شفاہ پائیں وہ پھر بیمار ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر روحیں اندر سے بیمار رہیں تو وہ جسم کو پھر بیمار کر سکتی ہیں اوریجنلی آپ کی روح کو شفاہ پانی ہے یاد رکھئے گا اور یسو مسیح صرف ایسا طبیب ہے جو روح چاہن اور بدن کی شفاہ مہیا کرتا ہے soul spirit and body healing only comes through jesus christ hallelujah by the blood of the lamb the name above all other names the jesus hallelujah صرف ایک ہے جو آپ کے روح جان اور بدن کو شفاہ دے سکتا ہے یاد رکھئے گا ضبورت اس میں کیا کہتے ہیں مقدس دعوت کہتے ہیں وہ میری جان کو وہ یعوی رفا ہے hallelujah شفی شفیہ شفیہ جان بحال کر دیتا دوسرے کیا کہتے پھرتے ہیں دوسرے ہر وقت یہ کہتے پھر رہے ہیں میری جان کو سکون نہیں نہیں ان کی جان کو کبھی سکون نہیں ہوتا بحال نہیں ہوتی ان کی جان کے اندر وہ کہتے میری جان ہی ٹوٹ دی خوش دی پہ ہی ہے کج ہر وقت کے اندر میری جان ہی نکل دی ہی یہ حالات ہیں بنے ہوئے جب مسیح کے بغیر یہ 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 ہے جب یہ ور راف وہ درخ جو میٹھا کر دیتا ہے زندگیوں کو سویٹ کر دیتا ہے جب وہ آپ کی زندگیوں میں نہیں ہیں پھر مقدس دو زبور تیس میں کہتے ہیں کہ وہ میری جان کو کیا کرتا ہے بحالی کہاں سے آئے گی خدا ون میرا چپان ہے جب وہ آپ کا چپان بن جائے گا پھر بحالی سندگیوں میں آ جائے گی ہیلیلویہ ہیلیلویہ اور اگر خدا ون کو چپان نہیں بنایا پھر کمیاں رہیں گی خدا ون میرا چپان ہے مجھے کمی اور وہ کیا کرتا ہری ہری چرگاہوں میں راحت کے چشموں کے پاس یہ راحت کے چشمیں پتا کیا ہوتے ہیں یس یس انگلیش میں اس کو کہا گیا سٹیل وارٹرز جب بھیڑے مسوم پانی پیتی ہیں تو جب پانی زور سے چل رہا ہو شور کے ساتھ آ رہا وہ وہ در کے مارے پانی نہیں پیتی ان کو ملوم ہے اس پانی میں اگر تھوڑی سی آگے وہ پھے کر مر چائیں گی لیکن اچھا چروا کیسے چشموں کے پاس لے آتا ہے بڑے سکون سے اوپر ابل رہے ہوتے ہیں اور بڑا اتمنان وہاں ہوتا ہے اور وہ سکون سے پانی بیرا ہوتا ہے اور اس کے اندر کھڑے ہو کر اس کو پی سکتی ہے یہ جو اتمنان ہے خدا کا hallelujah Praise the Lord the peace with God the peace with God خدا کے ساتھ جو اتمنان ہے وہ ہے وہ مجھے رہت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بہال کرتا ہے پھر جان کیا جاتی ہے نہیں تی تفان ہی اٹھا رہے ہیں رات کے چشموں کے پاس نہ ہو بندہ زندگی میں تفان ہی اٹھا رہتا ہے اور وہ تفان جدو کارچہ اٹھتا ہے دجیاں آستے اٹھتا ہے پھر آپ سمجھتے ہی ہیں پھر وہ بھی کہنے دے تو کی تفان چکے اگر بندے نے اٹھایا ہوئے تو پھر بیوی کہتی ہے تسا کی تفان چکے ادھا آج وہ تفان زندگیوں میں رہتا ہے جب تک آپ اچھے جروائے کے پاس شافی رافہ کے پاس نہیں آجاتے جو آپ کی چان کو بحال کر دے جو آپ کو سٹیل وارٹرز رہت کے چشموں کے پاس لے آئے ہیلیلویا کتنے ہیں جو زندگی کے اس تفان کو بے چینی کو ختم کرنا چاہتے ہیں آج اسے کہیں مجھے راہت کے چشموں کے پاس لے جا تو میری جان کو بحال کھا رہے ہیں زبور ایک سو تین میں مقدس دعوت کیا کہتے ہیں اے میری جان خدامن کو مبارک کیا اور اس کی کسی نعمت کو فراموشن نہ کر اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے کیوں آگے ریزن بتاتا ہے کیونکہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخش دیتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے کتنی بیماریوں سے تمام بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے ایک دو تین چھار سے نہیں ہر بیماری کا ایک نام ہے کینسر کا ایک بیماری کا نام ہے ہیپٹیٹس ایک بیماری کا نام ہے اسی طرح بیماریوں کے نام ہیں کرونا ایک بیماری کا وائرس کا نام ہے اسی طرح ہر بیماری کے نام کے خلاف ایک نام ہے جو ساری بیماریوں سے شفا دیتا ہے یہوہ رفا اس کا نام یسو ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے میں خداون تیرا خدا شافی خدا ہوں جو بیماریاں میں نے مصریوں پر بھیجی وہ تجھ پر نام بھیجوں گا ہیلیلویہ پہلا نام کیا بتایا میں یہوہ ابراہم نے رکھا اور یہوہ کے ایک فعل کو ظاہر کیا یہ نام یہوہ کے فعل ایک کام کو ظاہر کرتا ہے یہوہ یری مہیا کرتا ہے یہ دوسرا نام یہوہ رفا خدا نے خود رکھا اس نے اپنی شفت کو خود بتایا یہاں یہوہ بنی اسرائیل کا ایسا ڈوکر بن کر ظاہر ہوا جس کے ساتھ کوئی وقت بک نہیں کرتا کوئی وقت بک نہیں کروانا پڑتی اپوائنٹمنٹ نہیں لینا پڑتی کہ آپ بیمار صبح ہیں آپ کو درد صبح ہو رہا ہے اور آپ کو اپوائنٹمنٹ شام کی ملے ڈوکٹر سے ایسا نہیں ہے ایسا ڈوکٹر یہوہ رافی ہے جس کے ساتھ وقت بک نہیں کروانا پڑتا اپوائنٹمنٹ نہیں لینا پڑتی اللہ آج کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا اللہ آج بھی مفت ہے یہ نہیں اتنی فیس جما کریں اللہ آج مفت ہے جب بھی آپ اس کا نام پکارتے ہیں وہ شفا بخش دیتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ what a wonderful doctor jesus doctor ہیلیلویہ ہیئے کہیں I thankful to you the doctor jesus ہیلیلویہ ڈاکٹر jesus ایسا ڈاکٹر ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے آپ کی کیر کرتا ہے ڈاکٹر اس فیس لیتے ہیں مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے معبود میرے رب نے بیش کیا ہے اپنا وجود ہیلیلویہ what a wonderful doctor ہیلیلویہ وہ فیس مانگتے ہیں وہ خون مانگتے ہیں اس نے اپنا خون دیا ہے اپنا وجود پیش کیا ہے آپ کی شفا کے لیے کلام بتاتا ہے جب یسو سلیف پر قربان ہوا تو خدا کے برے کے قربان ہونے سے دو کام ہوئے نمبر ایک ہمارے باپ دلگے نمبر دو ہمارے بیماریوں کی شفا اس کے خون بہانے سے جاری ہوگی کیونکہ لے کہا اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پھائی ہے ہیلیلویہ ونڈرفل ڈاکٹر جیزز what a beautiful name جیزز what a wonderful ڈاکٹر جیزز ہیلیلویہ اگر آج بھی لوگ ایمان رکھیں تو وہ سب بیماریوں سے کتنی بیماریوں سے سب بیماریوں سے شفا پائیں گے یہوہ رفا اس نے خود اپنا نام بتایا میں ڈاکٹر ہوں میں شافی ہوں اور ایک اور بات یہاں خصوصیت تقسیز کے ساتھ جو بیان کی گئے وہ یہ کہ میں بیماریاں لگنے بھی نہیں تم کو دوں گا what a wonderful ڈاکٹر کہ آپ کسی مہنگے ترین ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے یہ آپ کو کہا کہ وہ بیماریاں لگنے نہیں دے گا ان بیماریوں میں سے جو میں نے مشنیوں پر بیجی یہوہ رفا کیا کہتا ہے میں تم پر کوئی نہیں بیجوں گا ہیلیلویہ پہلی بات یہ تم بیمار نہیں ہوگے لیکن اگر کبھی تم بیمار بھی ہوگے تو I'm the doctor یہوہ رفا says I will heal you I can do everything for you ہیلیلویہ میں تمہیں شفا دوں گا کیونکہ میں خدا یہوہ رفا تمہارا شافی ہو آئیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھائیں آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چھائیں آئیے اس خدا کا شکریہ دا کریں اگلی دفعہ ہم سیکھیں گے یہوہ نسی جو ہمارا فتح کا چھنڈا ہے اور پھر ہم سیکھیں گے یہوہ شالون جو ہماری سلامتی ہے اور پھر ہم سیکھیں گے یہوہ شاما جو ہمارا چرواہا ہے ساتھ ساتھ رہتا ہے ہاں وہاں ہے ہمارے ساتھ ہے یہوہ صدقینوں یہ ہماری سلامتی اور سکونتگاہ ہے یہوہ مقدسین مقدسکین اس کا مطلب ہے پاک کرنے والا خدا ہے ہم ان ساتوں ناموں کو سیکھیں گے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آئیے خداون کی حضوری میں اپنی زندگیوں کو پیش کریں آئیے اپنے ہاتھ اسمان کی طرف بڑھائیں اگر آپ کی زندگی میں کڑوات ہے ایک ہے جو آپ کی فطرت بدل سکتا ہے جس نے آپ کے لئے سلیپ پر کفارہ دیا آئیے آج اسے کہیں پلیز چینج مائی نیچر جو لوگ یہ کہتے ہیں میں بدل نہیں سکتا بدل نہیں سکتی آج میں ان کو سلیپ پر بہایا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ اتنی قدرت رکھتا ہے اس کے کلام میں اتنی قدرت ہے کہ وہ آپ کو تبدیل کر سکتا ہے اس لئے آئیے اسے کہیں پلیز چینج می آئیے اسے کہیں پلیز چینج مائی نیچر توجہ تو کڑوے پانیوں کو میٹھا بنا دیتا ہے میری نیچر کو بدل دے تو یہوہ شافی ہے یہوہ رافہ ہے یہوہ رافہ چینج می نیچر مجھے بھائی سے برکت بنا دوسروں کے لئے مجھے لوگوں کے لئے ترس کھانے والا بنا مجھے دوسروں کے لئے بھائی سے برکت بنا یہوہ رافہ میں تیرے پاس آیا ہوں آئیوں تو یہوہ یاری ہے تو سارے ضرورت کو پورا کرے گا تو قدرت رکھتا ہے اپنی ضرورتیں جب آپ اس کے پاس لے کر آتے ہیں وہ یہوہ یاری اگر آپ کے اولاد نہیں آپ کو اولاد دے سکتا ہے ہماری اچھاتی نہیں وہ شفا مہیا کر سکتا ہے کیونکہ وہ یہوہ رافے یہوہ یاری یہوہ رافے ہے شکر گزاری سے پھر جائیں آئیے دعا مانگیں گے ہیلیلویہ اور سنے ہوئے کلام کے مطابق دعا مانگیں گے بین نصرین آ جائیں گے اور دعا مانگنے میں رانمائی کریں گے اور سنے ہوئے کلام کے مطابق دعا مانگیں گے ہیلیلویہ ہی شولو ربا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں وہ آپ کی زندگیوں کو سویٹ بنانا چاہتا ہے میٹھاس سے بھرنا چاہتا ہے اپنی اس کا کلام شیریہ ہے اسی لیے مقدس دعوت کہتا ہے تیرا کلام شید سے بھی زیادہ میٹھا ہے جب یہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا آپ کی زندگی میٹھاس سے بھر جائے گی آج کے سنے ہوئے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں خدا ہم سے ہم کلام ہوا تیرا شکر کرتے ہیں تو ہمیں خدا تربیت کرتا ہے تیرا شکر ہو او لورڈ جیزس ہمارا خدا زندہ خدا ہے بلا خدا ہے وفادار خدا ہے حالیلویہ جو ہمارے خدا اوہ حالیلویہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے تیرا شکر کرتے ہیں او لی رامانہ راسی کا واقعہ تالا رازی اچھے خادم کے لیے ریبانہ رازو جو ہمارے ساتھ ہے خدا اوہ تیرے مو کی باتیں ہم تک پنچھاتا اور اے خدا حالیلویہ ہماری زندگیوں میں راحت برتا ہے تیرا شکر کرتے ہیں حالیلویہ زمانہ کامانہ رازو پاور انڈا لورڈ جیزس اوہ رامانہ کامانہ را کتازا را 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 سانسا را را بابا 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 قوت اللہ رازم اللہ ربی کا واقعہ تالا رازو اپنی مہربانی سے گھیر لینے والے تیرا شکر ہو تیری محبت ہمیں آگے پیچھے سے گھیر لیتی ہے اور تیرا قوی ہاتھ اوہ خدا انڈا میں چھو لیتا ہے تیرا شکر کرتے ہیں خدا انڈا ساری کرواہ دیں اوہ سو پاور انڈا لورڈ جیز ہماری زندگیوں میں سے جاتی رہے اوہ خدا انڈا تیرا کلام بند بند اور گدے گدے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے اور دل کی سو چو خیالوں میں کام کرتا ہے میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے کلام کے لیے ان اوری سو پاور انڈا لورڈ جیز اپنی قدرت سے گھیر لینے والے ہم سب کو اے خدا انڈا علیلویہ سننے والے کان اور سمجھنے والا ذہن بخش دے تاکہ ہم تیرے کلام پر ایمان لاکر اوہ خدا انڈا اوہ رابہ راسی ہرے آلی چھرہ گاؤں میں چھرنے والے اور اے خدا انڈا ان میٹھے پانیوں میں سے پینے والے ساری کرواہٹوں کو دور کرنے والے رحم کرنے والے اپنے فصل کو چاری کرنے والے اوہ لورڈ جیز یہ بارو سی کا واقع تالہ راسی اپنے خادم کو اور زیادہ برکہ دے اپنی مہربانی سے اور زیادہ گھیر لے تیرا نام چلال پائے اور تیرا خادم خدا موسیٰ کی طرح ہماری رہنمائی کرتا رہے اور تیرا نام چلال پائے یہ سمسی کے نام سے ایمین